دورنا القرآن و دیننا الإسلام ارکانهم جلیل دعائم الفدیل ولقد یسرنا القرآن للذکر فحل من مدکر اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا موسیقی سورہ یونس آخری دور میں ناظر ہوئی ہے یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ کے درمیان اور اس کی ایک سو نو آیات ہیں آٹھ پیرگراف ہیں اچھا اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا آگے بتاؤں یونس کے بارے میں توبہ کے بارے میں ایک بات میں بتانا بھول گئے آپ کو کہ نو ہجری میں رجب نو ہجری میں جنگ تبوک ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار لوگوں کو لے کر تیس ہزار کی نفری لے کر رومن ایمپائر سے لڑنے کے لیے یعنی سلطنت روم سے لڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف گئے اچھا جب تبوک کی طرف گئے اور تبوک کے اوپر جوڑن اور فلسطین کا علاقہ ہے پھر وہاں سے شام کا علاقہ ہے اور شام کے اوپر پھر ترکی ہے اور ترکی میں جو قسطنطنیہ یا استمبول جیسے کہتے ہیں وہ رومن ایمپائر کا سب سے بڑا گڑتا وہ ان کا تو اچھا جو عرب تھے شام کے اندر جو عرب تھے اور جو دیار بکر جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ترکی کا وہ علاقہ جو عربوں سے قریب تھا الجزیرہ کا تو یہاں پر عرب آباد تھے اور وہ ٹیکس دیتے تھے رومن ایمپائر کو اور شامی جو حکمران تھا غصان تھا اور وہ ایک عیسائی تھا تو دومت الجندل اور الجوف جو آج کل مشہور شہر شہودی عرب کا ار 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 ایک جگہ ہے سعودی عرب کی اندر یہ جو سعودی عرب کا جو شمالی علاقہ جات ہیں یہ باج گزار تھے رومن ایمپائر تو یہ عرب سردار پیسے دیتے تھے ٹیکس دیتے تھے کس کو رومن ایمپائر کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیس ہزار کا لشکر لے کر نو ہجری میں وہاں پہنچے تو ان کی فوج تھی اسی ہزار لیکن وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے جنگ نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن تک وہاں قیام کیا اس کی باٹولیم جو ہے فوجوں کی بھیجتے رہے ہزار پانس سو ادھر ادھر اور جتنی چھوٹی چھوٹی وہاں ریاستیں تھیں یا چھوٹے چھوٹے شہر تھے یا ٹرائبز تھے یا گاؤں یا شہر تھے وہاں پر ان کو کہا کہ اب تم رومن ایمپائر کو پیسے نہیں دوگے اسلامی حکومت کے تحت تم شامل ہو جاؤ تو وہی ہے حَتَّى يُوْتُ الْجِزِّيَةَ أَنْ يَدٍ وَهُمْ سَاغِرُونَ تو یا تو اسلام قبول کرلو یا تو پھر ہمارے باج گزار ہو جاؤ رومن ایمپائر کی ماتحطی کے بجائے سلطنتِ اسلامیہ کے تم باج گزار بن جاؤ تو یہ ایک اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر انتیس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ قاتلوہم ان کے ساتھ ذکر کرو مِنَ اللَّذِينَ أُوْتُ الْقِتَاب جو ہے ان سے جنگ کرو جب تک کہ وہ جزیہ نہیں دیتے اور چھوٹے بن کر نہیں رہتے یہی چیز یہی چیز یورپ اور امریکہ کے دل میں کھٹکتی ہے کہ قرآنِ مجید جو ہے ایسا حکم کیوں دیتا ہے بہرہ اب آجائے یہ سورہ یونوس کی طرف اس کا مرکزی مضمون قرآنِ مجید کے محکم دلائل کی روشنی میں منکرینِ سالت منکرینِ آخرت اور منکرینِ توحید مشریکینِ مکہ پر اطمامِ حجت ہے ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جوابات ہیں اس سب کا اختتام قرآنِ مجید پر ہوتا ہے یعنی قرآنِ مجید کی کی حجت اس کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کا مطالبہ ہر پیرگراف میں پایا جاتا ہے توحید کی دلیلیں ہیں آخرت کی دلیلیں ہیں رسالت کا اس بات ہے اور پھر قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات کیے گئے ہیں ان سب کا جواب دیا گیا ہے قرآن کا بھی دفاع کیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع کیا گیا ہے وہ قرآنِ مجید کے بارے میں ہے اور لیکن وہ یہ کہتے تھے قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّا حَازَ لَسَاحِرُونَ بُبِينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ایک کھلے جادو گر ہیں یہ پہلا انہیں قرآن جو ہے وہ اصل میں ایک جادو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادو گر ہیں اب دوسرے پیراگراف میں توحید کا ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالی وہی ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے اور تمہارا رب ہے اور اس میں جو اہم بات آئی ہے مشرقی نے مکہ کی طرف سے ایک مطالبہ آیا کہ ایتی بِقرآنِن غیرَحَاذَا اَوْ بَدْدِلْهُ اچھا ہے ان کے بعض لوگوں نے یہ مطالبہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن یہ جو قرآن آپ کی زبان سے نکل رہا ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اس میں ہمارے آلیہ پر چھوٹ آلیہ پر چھوٹ ہے تو اس قرآن کے بدلے ایک دوسرا قرآن لے کے آئیے یا پھر اسی قرآن میں کچھ ترمیم کر لیجی ایتی بِقرآنِن غیرِحَاذَا اَوْ بَدْدِلْهُ ایدھر امین ایٹ اور ریپلیس ایٹ یہ مطالبہ تھا ان کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب دلوایا گیا کہ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَى مَا يُحَائِ لَي کہ میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں ترمیم کروں یا اس کو بدل دوں میں تو ایک وحی کی پیروی کر رہا ہوں یہ میرا کلام دھوڑے یہ اللہ کا کلام ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ بات ان کو بتائی گئی اور اس کے بعد جو تیسرا پیرگراف ہے آپ یہاں دیکھیں گے قریش کی دنیا دار مادہ پرس قیادت سے بحث ہے اور قرآن کا اس میں دفع کیا گیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں آخرت کو فراموش کیے گئے ہیں مادہ پرست ہیں صرف پیسہ اور ڈالر اور دینار اور درہم ان کے سامنے ہیں اور آخرت جو ہے ان کے پیش نظر نہیں ہے اس کے بعد جو اگلا پیرگراف ہے اس میں یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ قرآن گھر لیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر لیا ہے تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرَانُ أَنْ يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَعِبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر چیلنج کیا گیا قُلْ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِسْلِ تو اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ اہلِ کتاب کے پاس جا کر پوچھئے جن کے پاس پہلے سے تورات انجیل اور زبور موجود ہیں کہ یہ اسی کی پیشگوئیوں کی تصدیق میں یہ کتاب ہے اور اگر آپ اس کو انسانی کلام سمجھتے ہیں ایک ایسی صورت آپ لے آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ منکرین رسالت اور منکرین آخرت سے مجادلہ ہے اور دلائل دیئے گئے ہیں پھر آخر میں وہی بات ساری دنیا کو بتائی گئی اور فرمائی یہ قرآن کے بارے میں کہا گیا اے ساری دنیا کے انسانوں تمہارے پاس تمہارے پالنے والے رب کی طرف سے ایک نصیحت ایک موزت آگئی ہے یہ سینے کے امراض کے لئے شفا ہے یعنی سینے میں کیا ہے شرک ہے حسد ہے بوگز ہے تکبر ہے شفا علی ما فی السودور لیکن یہ سب لوگوں کے لئے غیر مسلم کے لئے بھی سینے کے امراض کی دوا ہے قرآن مجید لیکن مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ایمان لانے کے بعد کیا ہے خودن ورحمت للمومین ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اس کے بعد آپ جائیے پانچوے پیرگراف میں قریش کے مشرکانہ قائد اور خود ساکتہ حلال و حرام کے قوانین پر مجادلہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے اوپر بہتان بانتے ہیں اور یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اور پھر ان سے جو ہے مجادلہ کیا گیا بحث کی گئی مناظرہ کیا گیا اس کے آپ بات دیکھیں گے کہ قریش کے مشرکین اور منکرین آخرت کے مجادلہ اور دفاع قرآن پھر وہی وہاں آتا ہے کہ یہ ہر چند باتیں کی جاتی ہیں پھر قرآن کا دفاع یہاں پر کیا جاتا ہے اور نبی کریم صاحب کو پھر یہاں تسلی بھی دی گئی وَلَا يَحْزُونَكَ قَوْلُهُمْ یہ جو آپ پر الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ شائر ہیں جادوگر ہیں اور کاہن ہیں تو ان کی باتوں سے آپ کو آزردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں کہ قرآن مجید پر شکرنے والوں کے جوابات ان لوگوں کو دیئے گئے اور پھر فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَئِكْ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَخْرَعُونَ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكْ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ تو اسی طرح وحی کی جاتی ہے حضرت دعوت پر زبور نازل ہوئی اسی طرح وحی کی گئی حضرت موسیٰ پر اسی طرح تورات نازل کی گئی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی گئی اور ان سے جا کر پوچھلو بیعین ہی اسی طرح قرآن آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے آخر میں پھر وہی بات ہے یا ایوہ الناس انکم تم فی شک من دینی فَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا كِنْ عَابُدُ اللَّهِ الَّذِينَ تَوَفَاكُمْ ان کو بتا دیا گیا کہ خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تم لوگوں کو موت دیتا ہے دیکھئے یہ نہیں کہا کہ جو مجھے موت دیتا ہے تم لوگوں کو موت دیتا ہے یعنی جو مجھے اور تمہیں موت دیتا ہے جو زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے وہی ایک ہستی میری اور آپ کی جو ہے وہ وہ خدا ہو سکتی ہے اور آخر میں سورہ یونس کے بتایا گیا یا ایوہ الناس قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ کہ اے دنیا کے لوگ اللہ کی طرف سے حق آگیا ہے فَمَنِ اِحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَّفْسِ وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ آپ کو فریڈم آف چوئس ہے زبردستی نہیں ہے جو اس کو قبول کر لے گا اس کی اپنے حق میں مفید ہے جو اس قرآن کو مسترد کر دے گا تو پھر اس کے خلاف یہ اتمامِ حجت ہو جائے گا